آج ہم یہاں پہ ایک عظیم اہمیت کے دن کے یاد میں گٹھا ہوئے ہیں یوں میں پولیس یادکاری دن یعنی کی پولیس کموموریشن ڈے کہ اس پروکار موقع پر ہمورتی میں ملموس ان بہادر مردوں اور خواتین کو تیہ دن سے خراجی تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے فرض اور آدائیگی میں قانون کی بازداری کرتے ہوئے اور ہماری عظیم قوم کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنائنے کے لیے آخری قربانیہ دی اس دن کی تاریخ 21 اکتوبر 1969 کی ہے جب لڈاک کے ہارڈ سپرنگز کے مقام پر ہندوستان کی سی آر پی ایف کے حلکاروں کی ایک ٹکڑی پر چینی فوج نے شدید حملہ کیا تھا اور جس میں ہمارے دس جوانوں نے اپنے جان کی قربانی دی تھی یہ دن ان کی قربانیوں کو خراجی تحسین پیش کرنے اور ان سبھی بیروں کو یاد کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے جو ان کے نقشوں قدوں پر چل رہے ہیں ہماری پولیس پورس جسے اکثر قانون کا محفظ کہا جاتا ہے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ممتاز کردار ادا کر رہی ہے دن اور رات پولیس اپنے شہریوں اور سماج کی کئی قسم کے خطروں سے بچانے کے لیے ایک دیوار کی طرح کھڑی ہے ہماری سڑکن کی حفاظت سے لے کر دہشت گردی کو نمٹنے تک پولیس کی ذمہ داریاں بڑی اور چیلیجنگ ہیں جیسا کی ہم اس دن کو مناتے ہیں آئیں ہم اس دن پر ان ہیروز کے خاندانوں کو بھی یاد کریں جن کی قربانیوں جو ان کی قربانیوں کا بوجھ پرداشت کر رہے ہیں ان کے والدین بچے اور سبی پریوار والے نہ ہی صرف اس بوجھ کو اٹھا کے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ ہم سب کو ایک حوصلہ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے شہیدوں کے دیئے بلیدان کو ہم ایک حمدہ امان فضا بنانے میں کامیاب رہے ہیں آج ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی پریشانی میں کھڑے رہیں گے شہیدوں کی یاد میں اور وہ جو ان کے نقشوں قدم پر چڑھ رہے ہیں ہم سب کو ایک جھٹ ہو کے ایک محفوظ سماج بنانا چاہیے تاکہ ہمارے جوانوں کی قربانیاں ضائع نہ ہو آؤ ہم ایک ذمہ دار شہری کے طور پر ایک عظم لے کہ ہم اس دیش کی سرکشہ کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے فورسز کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے ہمیشہ، ہم ساتھ اپنے فورسز کے ساتھ ہوں ساتھ ہوا ہم ص کرتے ہیں کھڑے رہی کھڑے لیے خیالی کھڑے ہشہ موسیقی